Good morning friends, کیسے ہیں دوستوں آپ سب دوستوں نے بہت important چیز لے کے آیا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مطر عشوک تیاغی جی یہ quality assurance میں ہے quality maintenance, quality assurance, quality control یہ وہ terminology ہیں جو fresher کے لیے چاہے وہ engineering graduate ہے, چاہے humanities graduate ہے چاہے pharma کا ہے جہاں production ہوگا وہاں ان تینوں چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی اور آج کے زمانے میں awareness نہیں ہے تو میں ان سے صرف دو لائنوں میں ان سے جانا چاہوں گا دیکھیں اتنی ساری industries ہیں ہمارے بھارت ورش میں مگر جب تک کی awareness نہیں ہوگی چاہے وہ fast moving consuming goods ہے چاہے وہ automobile's ہے چاہے وہ sugar industries ہے چاہے وہ fertilizers ہے چاہے وہ white goods ہے air conditioning کے ہیں چاہے وہ electronic equipment ہیں کچھ بھی ہیں جس سے related ہیں تو میں تیاغیت سے جانا چاہوں گا کہ یہ کوئی fresher ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ quality control ایک ایسا شبد ہے کہ جس میں engineering graduate ہی جائے گا IT والا ہی جائے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی field کا آدمی ہو وہ اس میں success ہو سکتا ہے تو میں ان سے جانا چاہتا ہوں کہ نئے لڑکوں کے لیے کیا advice ہے آپ کی graduation کے بعد کیسے initiate کر رہے ہیں اپنا تیاغی جی اشوک تیاغی جی سر quality ایک 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 ہمیں دھیان دینا ہے کہ quality ہمیں چاہیے جو quality جو کوئی پروڈکٹ ہے جیسے ہمارکیٹ میں جاتے ہیں سب جب پہلا ہمیں quality کے بات کرتے ہیں quality کے دو تین پیرامیٹر سے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے جو اس کی ہماری ریکوارمنٹ ہے وہ اس ریکوارمنٹ کو پورا کر رہا نہیں کر رہا تو اب جیسے سر نے پوچھا پھر quality ہم سٹیپ وائز اگر ہم چلیں گے تو پہلا ہم بات کرتے ہیں quality control کی یا سے دس سال پہلے پندہ سال پہلے ہوتا تھا قوالٹی کنٹرول قوالٹی کنٹرول ہر بات آدمی کھرتا تھا قوالٹی کنٹرول بھی بات کرتا تھا لیکن آپ دیرے دیرے ورزن امپنو ہوتے جا رہے ہیں تو قوالٹی کنٹرول کے بات قوالٹی اصورینس آیا اب قوالٹی مینٹیننس ایک جیپنی کلچر ہے قوالٹی مینٹیننس تو میں جیسے سر نے پوچھا میں فریسر سے تو فریسر کو ہم سٹارٹ کتے ہیں مطلب کہ وہ پرٹیکول پروڈکٹ کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تاکہ جو فریسر ہے اس کو دو تین مہینے چار مہینے چھے مہینے اس کو سیکھنے میں لگتے ہیں کہ آنسر اس کے پیرامیٹر سے ہی ہیں اور اگر گوڈ پروڈکٹ ہے تو وہ اس کے کنڈیسن ایسے ہوگی اور اگر وہ رجیکٹ ہے تو اس کے کنڈیسن ایسے ہی ہوگی یہ سنو میں آنسر کتنا آگے پر وہ لائکہ انسپیکٹر ایک ایکٹیویٹی ہے اور پھر ہم لاتے ہیں سر قوالیٹی ایسورنس میں سیکنڈ سٹیپ میں قوالیٹی ایسورنس میں ہم کیا کرتے ہیں سر جو ہمیں لگا بھئی یہ ریجیکٹ ہے تو اس کے ریجیکٹ کے کاراند کیا ہے ہمارا ایکسپینس کیا ہے تاکہ وہ ریجیکٹ کو ہم اس کو اوکے پروڈکٹ پر کنورٹ کر سکے تو ہم وہاں پر اپنا ویلو ایڈ کرتے ہیں ہم ایسور کرتے ہیں پروڈکشن کو یا کشٹمر کو ایسور کرتے ہیں کہ جو بھی پروڈکٹ ہمارا نکلے گا وہ قوالیٹی پروڈکٹ ہوگا وہ ہم ایسورنس دیتے ہیں اپنے طرح سے ہمیں کواسواسن دیتے ہیں کہ جو بھی ہم پروڈکٹ میرے آج سے نکلے گا وہ اوکے پروڈکٹ آپ کو ملے گا یہ آپ کا ایمپارٹنیت پہلو اس کے لئے کوئی سپیشلائزیشن سپیشلائز کورس وہ تفرن کرتا ہے انڈسٹری تو انڈسٹری انڈسٹری تو انڈسٹری اور اپنا ایکسپیڈینس اور پیکٹیس مگر اگر اس فریش اس میں جانا چاہ رہا ہے کوئی اس فیل میں جانا چاہ رہا ہے تو سب سے ایمپارٹن چیز کی اس کا انڈریسٹ ہاں اس کا انڈریسٹ کتنا ڈیڈیکیشن ہے اس کا بلکو سر اور کتنے پیرامیٹرز فالو کر رہا ہے کیونکہ ہر انڈسٹری کا اپنا ایلک پیرامیٹر ہوگا ایلک نارمز ہوں گے آپ کا مطلب ہی کہ یہ ضرور ہی نہیں کوئی آٹوموبائلز کا آدمی ہے قوالیٹی کنٹرول والا یا قوالیٹی ایشوننس والا یا قوالیٹی مینٹنس والا وہ شگر انڈسٹری میں بھی سکسسفل ہو وائٹ گوڈز میں بھی سکسسفل ہو ایسا ضرور ہی نہیں ہے نہیں نہیں وہ قوالیٹی کنٹرول والا ہر دے کے سکسس ہوگا کیونکہ سر پھر اس کے پیرامیٹرز شگر کیا لگ ہیں فود کیا لگ ہیں ایلیکٹرونک اپلینس کے لگ ہیں وہ پیرامیٹرز ہمیں پتا ہے کہ یہ دس پیرامیٹرز ہیں فود انڈسٹری کے دس پیرامیٹر ہمارے دوسرے انڈسٹری کے لیکن جو میتھوڈالوجی ہے وہ سب کی سیمیں جیسے ہم سیون کیسوی ٹیول اس میں بات کرتے ہیں جو قوالیٹی کنٹرول کے ساتھ ٹول ہوتے ہیں کہ کوئی اگر پرولام آئی تو ہم اس کو کیسے کیسے رزول کر رہے ہیں وہ ہر انڈسٹری میں اپلیکی بہل ہوتے سر چاہے آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جاؤ لیکن جیسے ہم سیون کیسوی ٹیول وہ بات کی بات آتی ہے کہ ہم اس کو جیسے اس کا وائی وائلیسز کرتے ہیں اس کا اسٹرارٹیفکیشن کرتے ہیں پیر اٹر چارٹ بناتے ہیں کہ یہ پرولام آئی کیوں آئی اور اس کو ہم کاؤنٹر کیسے کر رہے ہیں لیکن فیلال ہم بات کر رہے ہیں کوالٹی کنٹرول کی اور کوالٹی ایسورنس کے تو جب کوالٹی ایسورنس پہ ہم جاتے ہیں تب ہم سیون کیسے ٹول کی مدل سے اس کو ہم اپنے پرولکٹ کو فل ایسور کرتے ہیں یہ پرولکٹ ہمارا فل کوالٹی پرولکٹ ہو یہ جو آپ اس فیلڈ میں کوئی فریشر ہے اگر آج کے جو سرکمسٹنسز ہیں انیشالی کیا سٹارٹ ہو سکتا ہے کسی انڈرسٹری میں جاتا ہے اگر چھوٹی سے چھوٹی منموم پرکٹ کتنے ہو سکتے ہیں سر جیسے آپ تو بہت ایکسپیرینس تھے یا نورمالی سر جیسے ہم ڈپلومہ رکھتے ہیں فریش گریجویٹ ہے فریش اگر گریجویٹ ہے تو سپوچ کرو ہم اس کو کوالٹی پر رکھتے ہیں پرولکٹ سمجھتے ہیں وہ بارہ آزار چودہ آزار سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کی جو سینیریو ہے یہ انجینئرگ گریجویٹ ہمیریٹیز کا گریجویٹ ہے آرٹ سائٹ کا ہے آرٹ سائٹ کا ہے وہ ہی آرٹ سر کے آس پاس یہ سٹارٹ ہوگا یہ سٹارٹ ہوگا تو یہ تو مجدور سے کم ہوا ہاں سر وہ تو ہے لیکن دیکھیں سیٹ پیرامیٹرز ہیں کہ آپ کو پرٹیکولر ٹائم پر جانا ہے پرٹیکولر ٹائم پر جانا ہے یہ فیسلیٹی آپ کو ملے گی یہ چھوٹیاں ملے گی وہ سب کچھ وہ دیپینڈ کرتا ہے انڈسٹری کے اوپر کتنی کتنی ریناؤنڈ انڈسٹری ہے اس کے اقارڈنگلی پرٹ پڑھتے جلے جائیں گے ہاں اس کے ساتھ پرٹ پڑھتے مگر اگر مالی یہ سال دو سال اگر ایکسپرینس لے لیتا ہے یہ اچھی گروہ ہے ایسا نہیں ہے اگر اپکا ہے ایکسپرینس اور آپ اس کے ٹولز آپ نے سیکھ لیے تو اس میں اچھی گروہ ہے ایسا نہیں ہے اور ایک سال دو سال کی محنت ہے دو سال کی محنت ہے دو سال بعد میں پھر اس کا وہ کیریئر برائٹ کریر ہے برائٹ کریر ہے اور ایک ویلیو بل ڈپارٹمنٹ ہے یہ کسی بھی آپ انڈسٹری میں جاؤ گے کوالٹی کنٹرول پڑھوٹسن کے بعد دوسرا اچھلی کوالٹی کنٹرول ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے جو پڑھوٹسن کو ہنڈل کرتا ہے ٹھیک ہے ویسے پڑھوٹسن کی جب تک آپ کوالٹی پروڈکٹ مارکیٹ میں بھیجیں گے تو تب تک اس کی کمپنی کے ایک ایسی فیلد ہے آپ کی ہے کہ جو اس کے فیل نہیں ہوگی کبھی اس کے دیوانڈ ڈے بائی ڈے بڑھے گی فیل ہوگا اس کا مطلب نہیں اس کا کبھی نہیں اس میں بلکہ اپنے 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 اور یہ ڈپارٹمنٹ سبریتے ہیں بیٹیک کے کچھ لڑکے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کے ان کو ٹو위 کا لی بہتا کے ہمیں にنتیشنل ٹول کیا کیا ہے جیسے ہم ورنیر کلپر پڑھنا میکرو میٹر پڑھنا اور صدا اگر وہ پڑپس میں چلا جائے ان چیزوں سے اس کو واسنہ نہیں بڑھتا لیکن جب وہ کیوشن میں گھوستا ہے ڈیفرنٹ ٹائپی گئر ہیں ان کے بارے میں اس کی لرننگ بڑھتی ہے تو وہ ان فیوچر بہت ایڈ کرتا ہے سب اس کو تینکیو 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 تینکیو